ہلو دوستو آپ کے اپنے چینل اسپی اے کلاسیج ون میں سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ اسپی اے کلاسیج ون میں میت بتا رہے ہیں یہاں پہلا کوسچن لکھا ہوا ہے دوستو جتنے بھی ادھیاپک ہیں سب اپنے حساب سے اپنے گیان کی مطابق سب کو سچھا دیتے ہیں کوئی ایسا نہیں جو کھراب پڑھاتا سب اپنے حساب سے اچھے پڑھاتے ہیں اور جس ادھیاپک کا پرشن یا لگانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں کوسچن ہے دو انکوں کی سنکھیا کے یوگ ساتھ ہے کوئی دو انک کی سنکھیا ہے جن کا یوگ ساتھ ہے یہ دی انکوں کو پلٹ دیا جائے تو نئی سنکھیا میں تین جڑنے پر مول سنکھیا کو چار گنی ہو جاتی ہے مول سنکھیا کی چار گنی ہو جاتی ہے تو مول سنکھیا کیا ہے دوستو یہاں سوال لکھا ہوا ہے اور یہ ہے پرشن پرچھاؤں میں بار بار پوچھے جانے والا پرشن ہے اور ایسے مادل جرور دیے جاتے ہیں آپ کو کسی بھی سمجھ پرچھا میں دے کر فسا سکتا ہے تو دیکھیں یہاں دیا ہوا ہے دو انکوں کی سنکھیا کی یوگ ساتھ ہیں تو ہم بیکلپ سے ہی لگائیں گے آسان ہوگا چار تین ساتھ اس کا بھی چھائیک ساتھ اس کا بھی پاندو ساتھ اس کا بھی چھائیک ساتھ اس کا بھی ہے تیہ کارہ اگر ان کی انکوں کو پلٹ دیا جائے پلٹ دیا جائے تو نئی سنکھیا میں تین جڑنے پر مول کی چار گنی ہو جاتی ہے جیسے یہاں مان لیجئے تین اور چار چونتیس ہے ان کو اگر پلٹ دیا گیا تیرالیس ہو گیا تو ان کے انکوں کو پلٹ دیا جائے تو نئی سنکھیا میں تین جوڑ دیا جائے تو اپنے کی چار گنی ہو جاتی ہے تو اس میں اگر ہم تین جوڑتے ہیں تو دیکھئے چھالیس ہے کیا چونتیس کی چار گنی ہے نہیں ہے اس لئے یہ بیکلپ غلط ہے ایک سٹھ فر آئیے ایک سٹھ ہے تو جو سنکھیا ہے ان کے انکوں کا یوگ ساتھ ہے ہی ان کو اگر ہم پلٹ دیئے ایک سٹھ کو اگر ہم پلٹ دیتے ہیں سولہ ہو جاتی ہے سولہ میں اگر ہم تین جوڑ دیتے ہیں تو یہ ہوننے ہی سو جاتی ہے کیا یہ ہے ایک سٹھ کا چار گناہ ہے نہیں ہے گلت ہے پچیس ہے پچیس کو اگر ہم پلٹ دیتے ہیں تو باون ہو جائے گا تو باون میں اگر ہم تین جوڑ دیتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا پچپن کیا پچیس کا چار گناہ ہے نہیں ہے دیکھئے اب ایک اہی وکلپ ہمارے پاس بچا ہوا ہے جب ہمارے پاس ایک وکلپ بچا ہے تھیا صحیح ہے دیکھئے اس سے اوپر تو جا نہیں سکتے ہیں یہاں ہمیں سولہ ہے ان کے انکوں کو اگر ہم پلٹ دیتے ہیں ایک سٹھ ہو جائے گا ایک سٹھ میں ہم تین جوڑ دیں تو کتنا ہو جائے گا چھون سٹھ کیا یہ سولہ کا چار گناہ ہے ہاں یہ سولہ کا چار گناہ ہے تو ہمارا اتر کیا ہو جائے گا یہی چوتھا بیکلپ سولہ ہمارا اتر ہوگا اگر ان کی انکھوں کا یوگ دیکھیں ساتھ بھی ہو رہا پورا کر رہا ہے دو انکھوں کی سنکھیا کے انکھوں کو پلٹ دیا جائے پلٹ دیا گیا سولہ تھا سولہ کو پلٹ دیا گیا انکھوں کو تو ایک سٹھ ہو گیا نئی سنکھیا میں تین جوڑ دیا جائے چونسٹھ ہو گیا مول سنکھیا کی چار گنی ہو جاتی ہے دیکھیں سولہ کا چار گنی چونسٹھ ہے دوستوں اس لئے ہمارا بکلپ چار صحیح ہے بکلپ کے آدھار پر آپ کو آسانی ہوگی لگانے میں دیکھئے اب اگلا پرشن کیا ہے دیکھئے دوستو یہاں کوسچن لکھا ہوا ہے کوسچن لکھا ہے ایک کوسچن دوسرا ہے کپتان اور سین کو سہیت کل بارہ سو بارہ سو جوان ٹرین میں یاترہ کر رہے ہیں کپتان کو ملا کر ٹوٹل کتنے جوان ہیں بارہ سو جوان ہے بارہ سو جوان ٹرین میں یاترہ کر رہے ہیں ایک کپتان کے اندر پندرہ جوان ہیں تو کپتانوں کی سنکھیا کیا ہے تو یہاں پوچھ رہا ہے ایک کپتان کے اندر جیسے ایک کپتان ہمارا ہے اور اس پندرہ جوانوں کا مالک ہے تو ٹیم کتنے کی بنی سولہ کی پوری ٹیم بن گئی یا ٹیم کتنے کی ہو گئی سولہ جوانوں کی ایک ٹیم ہے جس میں ایک کپٹن ہے ایک کپٹن ہے جس میں ایک کپٹن ہے پندرہ جوان ہے ٹھیک تو کل ملا کے سولہ لوگوں کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے ہمارے پاس بارہ ہستہ ٹوٹل جوان ہے کائپٹن کو لے کر کے سولہ سے بھاگ دے دیجئے سولہ پچے اسی سولہ چھکا چھانبے سولہ ستے ایک سو بارہ گھٹ گیا جیرو دس دس میں سے آٹھ گیا دس میں سے دو گیا آٹھ آٹھ سیس ہمارا بچ گیا جیرو اتال لیں گے سولہ پچے اسی پورا پورا کٹ گیا ہمارے پاس پوچھا ہے کپٹان کے انڈر پندرہ جوان ہے تو کپٹانوں کی سنکھیا کائپٹن کی سنکھیا کتنی ہے کائپٹن کی سنکھیا پچھتر ہے پچھتر کائپٹن ہے سیس ان کے سائنک ہے اس طریقے سے اس پرسن کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں حل کرنے بہت بڑی دکھت نہیں ہے لیکن کچھ جوان کچھ چھاترہ ایسے ہیں کہ جو پندرہ سے ہی بھاگ دے دیں گے پندرہ سے بھاگ دیں گے تو بھی اتر آپ کو اس بکلپ میں دیا ہوا ہے اگر پندرہ سے جوان چھاتر بھاگ دیتے ہیں پندرہ جوان اسے تو اسی آئے گا تو اسی بھی اس میں دیا ہوا ہے اسی بھی سہی مار سکتے ہیں یا غلط ہو جائے گا لیکن اس کو سہی کرنے کے لئے کپٹان اور جوان جوڑ کے بھاگ دیں گے تو سہی اتر آئے گا دیکھئے اگلے پرسن میں دیا ہوا پرسن نمبر تین ہے یہاں دیا ہوا ہے پانچ انکرمک سنکھیا کا یوگ پانچ سو پچپن ہے تو انتیم دو سنکھیا کا یوگ کیا ہے پانچ ٹھو سنکھیا ہے یاکس ہے پھر یاکس پلس ون ہے پھر یاکس پلس ٹو ہے اس طریقے سے پانچ سنکھیا ہے تو پانچ سنکھیا کا انکرمک پانچ سنکھیا کا یوگ ایکسو پچپن ہے اگر ان سب کو جوڑ دیا جاتا ہے تو کتنا ہے پانچ سو پچپن ان کا یوگ ہے تو پانچ سے بھاگ دے دیں گے تو مدھے والی سنکھیا گیانت ہو جائے گی پانچ سنکھیا ہے تو مدھے والی سنکھیا ایکسو ایک گیارہ ہے تو ہمیں مدھے والی سنکھیا گیانت ہو گئی ایکسو ایک گیارہ ہے اس کے بائیں طرف دو سنکھیا ہے اس کے دائیں طرف دو سنکھیا ہے اور یہ اوسط والے چیپٹر میں بتایا گیا ہے اگر نہیں آپ دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کسی بھی سنکھیا میں اگر بسم سنکھیاں ہیں تو جو پانچ سنکھیاں دی گئے یا تین سنکھیاں یا دو سنکھیاں کہے تو ان کی یوگ میں ان سے بھاگ دے دیجئے جو سنکھیاں کا انکرمک سنکھیاں ہیں تو ان میں بھاگ دے دیا پانچ سے پانچ انکرمک سنکھیاں ہیں ان کا یوک بان سو پچپن ہے بھاگ دے دیا تے ایک سو ایک گیارہ آگیا اب اگلی سنکھیا ایک سو دس ہے اگلی سنکھیا ایک سو نو ہے ایک سو نو دس ایک گیارہ اگلی سنکھیا اس کے بعد والی ایک سو بارہ ہے اس کے بعد والی ایک سو تیرہ ہے تو ہمیں پوچھا کیا انتین دو سنکھیاوں کا یوگ ہمیں ان سنکھیاوں کا یوگ پوچھا ہے انتین دو سنکھیاں ہماری کتنی ہیں ایک سو بارہ پلس ایک سو تیرہ جوڑ دیں گے تین دو پانچ دو ایک ایک دو دو سو پچیس ہو جائے گا ان کا یوگ ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے دو سو پچیس یہاں بیکلپ میں دیا ہے یہاں چوالیس دیا یہاں بائیس دیا ہے یہ گیارہ دیا گیارہ دیکھیں مدھ سنکھے ہے بائیس یوگ میں آئی ہی نہیں رہا ہے اس لئے ہمارا یوگ اگر دیکھیں گے انتین دو سنکھےوں کا یوگ تو دو سو پچیس ہوگا بیکلپ نمبر چار سہی ہے دیکھیں دیکھیں اگر دوستو یہ پرثم دو سنکھےوں کا یوگ پوچھتا تیک سو نو اور ایک سو دس جوڑ دیتے تو یہ دو سو نائیس ہوتا لیکن دو سو نائیس کو بیکلپ دیا نہیں ہے اس کو پوچھا بھی نہیں ہے انتین دو سنکھےوں پوچھا اس لئے دو سو پچیس ہمارا بیکلپ ہوگا دیکھیں اگلا پرشن کیا کہتا ہے دیکھیں دوستو یہاں چوتھا کوسچن دیا ہوا ہے رادہ کے پرس میں پچاس روپے اور سو روپے کے کل پچاسی نوٹ ہیں جو سو روپے اور پچاس روپے ایک نوٹ ہے نوٹوں کی سنکھے پچاسی ہے ان کا قیمت پانچ ہزار پچاس کے نوٹوں کی سنکھے پوچھا کیا ہے تو پچاس کے نوٹوں کی سنکھے بیکلپ سے تیج گتی سے لگا سکتے ہیں دیکھیں پچاس کے نوٹ کی سنکھے اگر یہ ہے تو تیس بیکلپ دیا ہوا تین پچے پندرہ سو ہو جائے گا پندرہ سو پچاس کی نوٹ اگر ہو گئی تین کی سنکھیا تیس ہے ہمارے پاس ان نوٹوں سنکھیا پچاسی ہونی چاہئے تو تیس تو پندرہ کی نوٹ ہو گئی تو پانچ ہزار میں سے پانچ ہزار میں سے پندرہ سو اگر گھٹا دیں گے آپ تو بچہ پانتیس سو تو سو سو کی پانتیس نوٹ ہو گئی تیس اور پانتیس پچھتر ہوئے پچاسی نہیں ہو پا رہا اس لیے گلت ہے پچاس کے نوٹوں کی سنکھے اگر پچاس ہے پچاس کے نوٹوں کی سنکھے تین کم ملے پچیس سو ہو گیا تو پانچ ہزار روپیہ ٹوٹل ہے پچیس سو اید کی ہے تو پچیس اس کی ہے سو سو کی پچیس ہو گئی اور پان سو کی سو سو کی پچیس ہو گئی پچاس کی پچیس ہو گئی تو پچیس پچیس پچاس ہے نوٹ ہو جا رہی جبکہ نوٹوں کی سنکھے پچاسی ہونی چاہیے دوستو اگر پچاسی نہیں ہو پا رہے تو گلت ہے دیکھئے ستر ہے ستر میں پچاس کی نوٹوں سے گڑا کر دیں گے یہ پچاس روپے سے گڑا کر رہے ہیں سات پچے پہتیس یہ پہتیس سو ہو گیا تو پہتیس سو کو پانچ ہزار سے گھٹا دیجئے پہتیس سو کو پانچ ہزار سے گھٹا دیں گے تو بچا کتنا پندرہ سو روپے ہے یہ پندرہ سو روپے ہمارا بچا ہوا تو اس کی نوٹیں کتنی ہو گئی پندرہ ہو گئی تو ہمارے پاس ستر نوٹیں پچاس کی ہیں پندرہ نوٹیں سو کی ہیں کل ملا کے پچاسی نوٹیں ہو گئی دیکھیں بیکلپ کے عادار پر آسانی سے لگ جائے گا ستر پچاس کی نوٹیں ہیں اس طریقے سے لمبی پر کریا ہے اب آگے بیکلپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں یہ اگلا کوشش دیکھیں یہاں دیا ہوا تین سنکھیاں ہیں جو سنکھیاں ہیں چار پلس پانچ پلس چھے کے انپات میں ہیں ان کا انپاتی کیوں کتنا ہو جائے گا پانچ چار نوٹ چھے پندرہ پندرہ ہو گیا تین سنکھیاں کا اوسط پچیس ہے جو تین سنکھیاں ہیں ان کا اوسط پچیس ہے تو سنکھیاں کا ٹوٹل یوگ اوسط گڑے پورا تین سے گڑا کر دیں گے پچیس تین پچھتر ہو جائے گا ان کا یوگ ٹوٹل یوگ کتنا ہو گیا پچھتر ہو گیا تو پچھتر ہماری سبھی سنکھیاں کا یوگ ہے اس میں سے پندرہ ان کا یوگ ہے تو کاٹ دیں گے پندرہ پچے پچھتر ایک سنکھیا کمان جو اوسط ہے پانچ آ گیا تو ہماری سنکھیاں چار انپاتے پانچ انپاتے چھے انپات میں ہیں تو اس میں سے ایک سنکھیا ہماری پانچ کے انپات میں چار پچے بیس ہو گئی پانسے اس میں بھی گڑا کریں گے پچوا پچیس ہو گئی اس میں بھی پانسے کریں گے چھے پچے تیس ہو گئی تو ہمیں پوچھا ہے بڑی سنکھیاں کیا ہے بڑی سنکھیاں ہماری تیس ہے اور مدھے والی پچیس ہے چھوٹی والی بیس ہے تو ہمیں بی کلپ میں پہلا گلت دیا ہے دوسرا تیس دیا ہے یہ بھی گلت ہے یہ بھی گلت ہے تو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں تین سنخیاں ہیں تین سنخیاں کا انپاد انپاد دیا ہے تنپاتی کی یوگ نکال لیں گے تین سنخیاں کا احصاب پچیس ہے پچیس سے گڑا کر دیں گے تین سنخیاں ہیں نا تین سے گڑا کر دیں گے پچیس میں پچھتہ ٹوٹل یوگ ہو گیا تو بڑی سنخیا تو انپات میں ٹوٹل یوگ میں بھاگ دے دیں گے تو یہ نکالا جا سکتا پانچ آ گیا پانچ ان کا اوسط مان آیا ہے تو چار پچے بیس ہو جائے گا پچھ با پچیس ہو جائے گا پانچہ کا تیس ہو جائے گا بڑی سنکھیں ہماری تیس ہے تو تیس ہمارا انسر ہوگا آج کی کلاسیں ہی سماپت ہو رہی ہے دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کو لائک اور سیئر کیجئے ہم آپ سے پیسہ نہیں لے رہے ہیں نی سلک سوائے پردان کی جا رہی ہے جس کا لاب اٹھائیے اور آپ اپنے لکش کو پرابت کیجئے دھنیواد